جو لیول ہمارے سامنے ہیں ان پر ایک ایک کر کے نظر ڈال لیتے ہیں تو اس سمیں یہ دے ہم نفٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے اس میں ایک انٹریسٹنگ اوبزرویشن جو مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ ہم نے ایکسٹینشن جو بنایا تھا اور یہ ایکسٹینشن ہم نے کہاں سے بنایا تھا مارچ دوزر بیس کے باٹم سے لے کر کے پھر اکٹوبر دوزر اکیس کے ٹاپ اور پھر اس کے بعد تیس جون دوزر بیس کے باٹم سے تو اس ایکسٹینشن میں ابھی کیا ہوا ہے تاجہ کیا ہوا ہے یہ لائن جو ہے یہ لائن ہے آپ کی 50% ایکسٹینشن کی اس کو پار کیا واپس ایک ہمیں چھوٹا سا ڈپ ملا اور اس 50% ایکسٹینشن کو روک کر کے مطلب وہیں پہ روک کر کے یہ پھر آگے بڑھنا شروع کر چکا ہے تو کیا یہ ایک جھٹکے میں اب سیدھے بائیس ہزار پر جا کر کے ہی دم لے گا میں نے تھوڑے آپشنز کے جو ڈیٹا کی پوزیشننگ ہوتی ہے ان جنرل اس کو بھی بیکن کرنے کی کوشش کی ہے اور جو رینج بن کے آ رہا ہے وہ 22,200 سے 22,500 تک کا رینج ایکسٹینڈ ہوتا ہوا دکھنا چاہیے اگر آپشنز کی کورنگ کو بھی دھیان میں رکھا جائے تو تو اس کا پرائیس ایکسٹینشن مجھے لگتا ہے 22,000 سے 22,000 سے 22,500 تک کہیں ہونا چاہیے ایک اور بات ابھی ہائی لائٹ کر دینی کوشش کرتا ہوں 22,000 بھی چلا جائے نفٹی تو نورملی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب لمبے سمیں سے بنا ہوا all time high نکلتا ہے تو جیون میں کبھی نہ کبھی انڈیکس اس کو ایک بار revisit کرتا ہے تو اب 22,500 بھی چلے جا رہے ہیں تو اس چیز کا خیال من سے نہ نکالیں کہ ہم واپس 20,000 کے رینج میں بھی کبھی ایک بار travel کرنے کے لیے آئے ہیں وہ possibility بنی رہے گی اور اسی بہانے یہ gap بھی بھر جائے گا جو ابھی حال میں بنا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت وقت لگے لیکن یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے انسان کو ہمیشہ کہ جو valuation اور جو patterns ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی play out ہوتے ہیں تو ایسا اس سمیں ہوگا یہ کہ ہم کو لگے گا کہ market میں correction ہو رہا ہے 20,000 کے طرف جا رہے ہیں لیکن ہمت ہوتی نہیں ہے لیکن ہمارا جو دماغ ہے اور tuned ہوتا ہے ایک direction میں چلنے کے لیے market کے ساتھ synchronize ہو کے contra bet لینے کے لیے ہمارا جو دماغ ہے اور tuned نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ ابھی تک تو دیکھتے آ رہے ہیں تین سال چار سال ہو گئے ہم کو بات کرتے ہو گئے تو اب تیوری آپ کو تھوڑی بہت سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ 22,000 22,500 بھی جاتے ہیں 25,000 بھی جائے گا نفٹی 8,000 بھی جائے گا نفٹی 35,000 بھی جائے گا نفٹی 35,000 بھی جائے گا لیکن پھر کبھی نیچے آیا بڑا fall آیا 10% کا جو کی ایک peak بننے کے بعد 10% کا fall کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے جہاں پہ پورے باجار میں چرچہ شروع ہو جائے گی 20% سے زیادہ correction ہو گیا market bear market میں چلا جائے گا 50 بار یہ چرچہ ہو چکی ہے زندگی میں کبھی گیا نہیں ہے ویسا پھر سے ہو سکتا ہے اور اس سمیں آپ کو ہمت بنا کے خریداری کر کے اتمنان سے بیٹھنا چاہیے جی چلی یہ تو لمبی بات ہو گئی لیکن اب نئے ہفتے میں جن levels کا دھیان رکھنا ہے وہ کیا رہیں گے market بہت زیادہ overbought ہے اور اس کی واپسی کبھی بھی ہو سکتی ہے تو levels بڑے اچھے سے سمجھنے ہوں گے ہم کو دو important point ہیں پہلے support ایک جگہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلیں گے resistance کے طرف تو پہلا support آپ بنا لیں گے 21-150 21-150 چکی blue sky میں ہم جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم کو تھوڑا یہ نیچے bacon کرنا پڑے 21,000 پہ بھی اب 21,000 میں کیسے لے کے آ رہا ہوں یہ بھی سمجھاتا ہوں جس طرح سے میں نے آپ کو explain کیا تھا 13 December والا low strong support بن کے نکلا تھا ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے breakout ہوا ہے 21,000 کا وہ آپ کے لئے strong support ہو جائے تو ہم کو دو support momentum standpoint سے consider کرنا ہے پہلا consider کرنا ہے 21-150 اور دوسرا 21,000 on closing basis یہ momentum والے آپ کے support ہیں جس طرح کا market ہے آپ کو شاید اگلے ہفتے اس سے زیادہ دو support کے علاوہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے strongest support آپ کا place رہے گا یہی جو 13 December کا low ہے اس کو یاد رکھیے گا 20,770 that is the strongest support available to us اگر trend کو change ابھی بھی نہیں ہونا ہے تو یہ تین نمبر آپ کو support میں یاد رکھنے ہیں اوپر میں جو actual levels ہیں میں نے آپ کو بتا دیا وہ ابھی 22,000 کے اوپر ہی بنتے ہیں لیکن market overheated ہے تو شاید اندازے سے 21,700 to 800 ایک range stop کا بن سکتا ہے لیکن actual جو stop کا range ہے 22,200 سے 22,500 ہی بنتا ہے یہ ہے نفتی کے support اور resistences اگلے ہفتے کے لیے جی